ہلو دوستو نوائش کیار آپ سبی کو آپ سب جو ہے کہ سوسان سنگھ کے لیے آپ لوگوں نے بہت سارے کمنٹ کیے اس میں بہت ہی الگ الگ طریقے کی کمنٹ تھے کہ بابا جی آپ کو کیسے پتا ہے بابا جی سوسان کو مکتی ملے گی یا نہیں ملے گی سوسان سنگھ کی کچھ باتیں میں کہوں گا آپ سبی کو اور بتاؤں گا اسے آپ نوٹ کریں گے تو ساید آپ اس میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈ پائیں گے ٹھیک ہے بولی پوٹ کا ایک اُبھرتا ستارہ تھا یہ جیسے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بولی پوٹ کا ایک اُبھرتا ستارہ تھا کافی لوگوں کی نجر تھی اور جلن تھی کہ آگے چل کے یہ اُبھر جائے گا اور ایک اشتار بن جائے گا تو ان کو پوچھے گا کون یہ پہلی بات ہو گئی جو بولی ووڈ والوں کو ایسا لگا اور خاص طور پر یہ بھی بات لگتا ہے ان کو کہیں نہ کہیں چوبن ہوتا ہے کہ یہ بیہار سے تھا اس کے صحبہ اچھے تھے جو بھی پروڈوسر ہیں جو بھی فائننشر ہیں جس طریقے سے اسے لے کے موی بناتے تھے یہ اس کے اُبھر اور اس کے لینگویش کے اُبھر تھا کیونکہ یہ سبھی کا سممان کرتا تھا یہاں تک گریب بھی ہے تو اس کا بھی سممان کرتا تھا چلیے ٹھیک ہے آگے یہ کہانی شٹارٹ کرتے ہیں آگے اب اس کے رسل میں کچھ باتیں بتاتے ہیں بولی ووڈ کے اندر آپ کو کیا کہنا ہے کیا سمجھنا ہے یہ آپ تک چھوڑ دیا جاتا ہے آپ سمجھیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا سوسان سنگھ ایکٹر اچھا تھا لڑکا اچھا تھا آگے جانی کی کوشش کرتا تھا اور آگے گیا بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنایا ہے لیکن سوسان سنگھ کو کہاں سے توڑا گیا یہ جو پولٹکس ہوتی ہے جو بڑے اصطر کی پولٹکس ہوتی ہے یہ بہت خطرناک پولٹکس ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہا بھارت کس کے لئے شٹارٹ ہوا ایک ناری کیلئے شٹارٹ ہوا رامائیٹ میں مہا یودھ کس کے لئے شٹارٹ ہوا ایک ناری کیلئے شٹارٹ ہوا لیکن یہاں پہ گیم بہت اٹھائیں جسے میں بتاؤں گا آپ لوگ سنیں گے آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی اس کے اندر جو مہرا تھا جس کے مادیم سے گیم کھیلا جاتا تھا وہ بھی تو لڑکی تھی نا آگے نام آپ سبھی کو پتا ہے آپ سب زاننے کی کوشش کریں گے سمجھ جائیں گے سسان سنگھ کو اپنے کابو میں رکھنے کیلئے اس کو اپنے وش میں کرنے کیلئے تین بار ایم سی کے ماسک دھرم کے بلڈ کے اوپر تنتر کر کے اسے پلائے گیا تھا ماسک دھرم کے جو بلڈ ہوتے ہیں اس کے اوپر جو شکتی چلتی ہے وہ کامرو کا مکھیا ماتا کا شکتی چلتی ہے اسے پوری طرح سے اپنے کابو میں کیا گیا کابو میں کرنے کے بعد اسے ٹوچر کیا گیا ٹھیک ہے جب وہ کابو میں نہیں آنے لگا تو اس کے ساتھ نے گیم کر دیا گیا ٹھیک ہے یہ بات نوٹ کرنا اسے ریپیٹ نہیں کروں گا میں جاننا آپ کو ہے سمجھنا آپ کو ہے تو اس کے ساتھ میں جو اس کا پرینام نکلا وہ آپ سبھی کے سمکش ہے آج بھی اسے گھوشت کر دیا گیا کہ اس نے شوشائٹ کیا ہے میں نے یہ کیوں دیا تھا اس کیوں کے آدھار پہ اگر تھوڑا سا اگر پولیس والے چلے جاتے سی بی آئی چلے جاتی تو پورا کا پورا پننہ ہی اوپن ہو جاتا ٹھیک ہے کالا جادو کالی بیدیا تانترک پریوں کبھی بھی بیفل نہیں ہوتا ماننے والے مانیں یا بھاڑ میں جائے اسے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے اسی دوران میں جب فرشٹ ویڈیو ڈالا گیا تھا سوسان سنگھ کے بارے میں کہ بھئیہ مدر ہوا ہے تو اس کے لیے کامرو کمکھیا میں بیٹھے ہوئے تانتری نے اپنا شڑی انتر رشنہ چالو کیا میں ان مدے پہ آ رہا ہوں آپ لوگ بولتے ہو کہ سوسان سنگھ کی مکتی ہونی چاہیے سوسان سنگھ کو مکت کر دیا جائے مکت کرنے والے میں کون ہوتا ہوں سوسان سنگھ کا جس طریقے سے ہتیا ہوئی ہے وہ بہت ہی خطرناک اور بہت بلسالی ایک آتما بن گیا ہے وہ آتما سبی سے بدلہ لینا ہی شٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ آتما جب پرابل ہوتا ہے اس کا ٹائم اور ٹائم کا فریٹ نکل جانے کے بعد مان لیا جائے کہ اگر آپ نے کسی کی ہتیا کر دی ہے وہ ہتیا کرنے کے وقت اس کے من میں کچھ نکل گیا ہو ہائے نکل گیا ہو دم گھڑتے گھڑتے بدلہ نکل گیا ہو تو وہ آتما مکت نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے پرتیسوت کا بدلہ نہ لے ٹھیک ہے میں نے بات بتائی تھی آپ سبھی گو کہ وہ بہت ہی بلوان اور بہت سکششالی ہو گیا ہے جسے کسی بھی تانتری کسی بھی مولوی کسی بھی ملہ کے اندر اتنا دم نہیں ہے اسے کنٹرول کر لیں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ وہ اپنا بدلہ لینا چالو کر دیا ہے سمجھ میں آئے لائن سے یہ سب سمجھتے رہیے آپ لوگ آپ لوگ کو اچھا لگے گا اور بہت ہی اچھا لگے گا اب کیا ہے شوشان سنگھ سبھی سے بدلہ لینا چالو کر دیا ہے پہلا بدلہ کہاں سے لے گا آپ سامنے والے کو دیکھ کے اس کے صحت کو دیکھ کے آپ پتہ کر شکتے ہیں کہ اس کی صحت کیسا ہے کس طریقے سے چل رہا ہے کس طریقے سے پھر رہا ہے کس طریقے سے سو رہا ہے ٹیکمنٹ چالو ہے دوا چالو ہے یا تانتری کو کہاں آنا جانا چالو ہے اس سے آپ پتہ کر شکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں سمجھ گیا تو پھر میں یہ بار سمجھا دیتا ہوں سوسان سنگھ جس کے وجہ سے سانت ہو گیا پہلے وہاں سے کاری اسٹارٹ کر دیا ہے باڈی میں جلن اس کو دکھائی بھی دیتا ہے آنکھیں بند کیا تو اس کے سامنے بھی کھڑا رہا ہے تو وہ پہلے وہاں سے اسٹارٹ کر دیا ہے جن لوگوں نے تندر پریوک کر کے اسے گمراہ کر کے اسے مرنے پہ مجبور کر دیا اور مارنے کیلئے یہ لوگ کچھ لوگ کچھ شڑیانتر رچے اور اس شڑیانتر کے اندر یہ کامیاب ہو گیا تو اب یہ اپنا کام کرنا چالو کر دیا ہے جو میں اپنے ماندھم سے دیکھا رہی بات اس کے اندر آپ کا سوال ہے کہ آپ نے اس کے آتما سے بات کیا کیا تو میں کیوں کروں میں بات کیوں کروں کسی کے آتما سے بات کرنے کیلئے میں کیوں کروں میں کرتا ہوں انہوں آتماوں سے بات جو ٹھیک ہونے کیلئے آتے ہیں جو اگنی کے جوالہ میں دھدک رہا ہے بھینکر شیطان بن چکا ہے اس کے بارے میں میں کیا بات کروں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مہا آدھی شکتی کا بھکت تھا اور اس کے گھر میں اس کی کل دیوی پربل ہے جو آج کے تاریخ میں وہ بھی شاد دے رہی ہے اب اس کے چاروں طرف رنگل لگا ہوا ہے وہ رنگل مہا کالی کا لگا ہوا ہے اسے کوئی بھی تانتری مانتری مول بھی مولانا کابو میں کر لیا تو یہ جو ڈاڑی دیکھ رہے ہیں یہ سب نکال دوں گا میں ڈاڑی رکھوں گا ہی نہیں پھر چکنا ہو جاؤں گا میں ٹھیک ہے بہت سیریشنی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ ایک اک کر کے سب سے بدلہ لے گا اور اس کی ڈیٹیل کچھ بولی بوٹ کے لوگ سوستے ہیں کہ دینشپر مہاراج اس میں شپورٹ کر رہا ہے دینشپر مہاراج کسی کو شپورٹ نہیں کرتا شرطتہ کو شپورٹ کرتا اس کی آدمہ بلوان ہو چکی ہے تو ہو چکی ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ اسے آپ ساندھ کر پاؤ گے کسی بھی طریقے کا آپ بدیاں اس کے اوپر یوچ کر لینا اسے پکڑ بھی نہیں سکتے اسے اپنے گھرپ تمہیں بھی نہیں لے سکتے تو کچھ باتیں آپ سبھی کو بتانا تھا اسی لئے میں یہ ویڈیو آپ سبھی کو دے رہا ہوں جتنے لوگوں نے میرے چینل پہ آ کر کمنٹ کیا اس کے بارے میں بہت کچھ کمنٹ کیا ہے کہ جاننا ہے جاننا ہے جاننا ہے سوسان سنگھ کو پتا ہے کہ آپ لوگ اسے پیار کرتے ہو آپ اس کے لئے بہت افسوس کر رہے ہو تو سوسان سنگھ نے بھی یہ اپنا کاری کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے جو زندہ میں کام نہیں کیا وہ مرنے کے بعد کام کرے گا ساید یہ بولی بوٹ کے اندر یہ پہلی الجی ہوئی تھی اور اسے شاپ کر دے گا یہ جو ڈیٹیل ملی ہے مجھے اس ڈیٹیل کے ادھار پہ میں آپ سبھی کو بتا رہا ہوں کہ سوسان سنگھ نارمل انسان نہیں رہا نارمل انسان نہیں رہا اس کے اندر اتنی پاور آ گئی ہے اٹھا اٹھا کہ ددس فٹ سے نیچے پھیک سکتا ہے گلہ جام کر سکتا ہے اور جو نہیں سو کر سکتا ہے تو آپ اس کے بعد میرے چینل پہ کوئی ویڈیو نہ مانگیں پلیس آپ کو اپنے من میں اپنے دل میں یہ سب رکھنا ہے آگے فلم دیکھتے جاؤ جس طریقے سے سب بولتے ہیں فلم ابھی باقی ہے میرے دوست تو یہی لاش ڈائلک رہے گا میرا فلم ابھی باقی ہے میرے دوست کسی کے صحت پہ دھیان دو گئے تو سب سمجھ میں آ جائے گا صحت کس کی وگڑ رہی ہے کون ہسپٹلائز ہو رہا ہے کون کہاں کس بابا کے پاس جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ڈیٹیل اور یہ کارنا میں سوسان سنگھ آپ سبی کو آپ سبی کے نظروں میں دے گا اور دکھائے گا آپ نشند رہیں شدرگ رہیں آپ کا ہیرو گیا ہے آپ کا بھائی گیا ہے آپ کا پیٹا گیا ہے تو آپ کو اس کا پرمان بھی دے گا ہو یہ آپ لکھ لینا یہاں پہ گیم الگ کیا گیا ہے تندر بیدیاؤں کا گیم کر کے اس کے ساتھ میں انرث کیا گیا ہے اوہ آتما آج بھی دیکھ رہی ہے سب کو آج بھی سب کے اندر بستا ہے ایک گھنڈا ڈیڑھ گھنڈا سبی کو بزی کر کے رکھا ہوا ہے کبھی رات میں جائے گا کبھی دن میں جائے گا وہ جتنے لوگوں نے اس سڑی اندر کے بیش میں ہاتھ ڈالا ہے ان سبی کے گلوں پہ ہاتھ اوہ ڈالے گا سمجھ گئے تو اب جتنی بیڈیو آپ سب کو دے دیا گیا ہے اس پہ ہی سنتوش رہیں خوش رہیں خوش آل رہیں ٹھیک ہے جے مہا تا دی جے بھرو جے مہا کال جے مہا کالی مہا کالی